اللہ پاک نبی تھی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا سانو بھی سمجھاؤ ایک اللہ کڑیاں محرابہ میں نچا کے تھا کہہ دیں مولی خاتمی جمعہ پڑھن جائے لو جی میں آگا یہ گال ٹرمپ نو بھی دس ہوگے نا وہ بھی تاڑی مار دے گا بھائی میں بھی بڑا بڑا ہوں دین تا دشمن لیکن تسی میرے ناڑو بڑے ہوگی آپ آلے منو مسیح دے جمعہ نہیں پڑھن دے میں ہوتے کوئی تقریر دے نہیں سی نہ کرنی میں کہاں جی جمعہ پڑھنا کہاں جی نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے میں کہاں کیوں جی میں جمعہ پڑھنا کہاں جی نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی اور ہم ان سے معیدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرالزم کی طرف جا رہا ہے اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب جالت تھل ہوئے گی تو پھر ٹرمپ کوئے کہاں میرے ناڑی ہی وعدے کرنے ہوتے اندر کی ہو رہا مولا علی حضور تے مبارک کندیاں تے چڑھ کے قابدی چھت تو تے چڑھے نا مولا علی فرمان دے نا کر میں چاندہ تے اسمان نا ہوتھ لاؤ دینا سا انہا دی شان تا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندیاں تے چڑھے ہون تے فرمان دے نا میں چاندہ تا لو شیط نلت سما میں چاندہ تا میں اسمان نا ہوتھ لاؤ دینا سا ان کے بارے میں میرے جیسے ایک مولوی کوئی بات کریں حضور کی حد بندی مولویوں نے کرنی ہے یہ نہیں جانتے تے میں کہاں توں اپنی گال کر توں کون ہونا حضور دے بارے گال کر جتے بیٹھو کوئی بندہ گال کرے راب نے تو آڑے کان نے اس واسطے نہیں بنائے کہ تُسا حضور دے بارے گال سن لینے آئے کان بند کر کے رکھو کوئی گال ہو نہ کہو اس واسطے بلکل مولا علی جد اتے چاڑ گا میں حضور دسن لگا اے بت پرستی ہیں جو یہ نا شروع کیتی ہیں تے کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائے میں آکے تو اسلام آباد نہیں اپنی کوٹی ہیں جب بناو مندر تریساو کنال تیرے گوڑے پنچ ساو کنال جاتی ہم رہے اے تھے بناو سارے مندر پاکستان تھی زمین تھی اے بتوانتو سنجھے آپ ہوں بڑی ہوئی نا اُتھے جتنے مرضی بناو مندر جیسی چوم ہی کیتی تھے میں پاکستان اس واسطے نہیں بنیا پاکستان تھی جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا اوہ اللہ اینک زربلاو کے جناب مودیوی اوہ جڑی زہیروں تین بابر آڑی مسیح تو نہ ڈائیے نا بابری مسجد اوہ کہ بابر زہن آڑا یہ انہوں دوبارہ بڑھائے گا امریکی ہوتے اقوام متحدہ دی اقبال کہندہ درچنیوہ چیز غیر از مکر و سفن سیتوئی میشوان اخچیر من اقبال کہندہ میں تنہوں دساں اقوام متحدہ کی ہوندہ اوہ تے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہوندہ اوہ تے فیصلے ہوندہ تو جناب کشمیر نو نا پلے میں افغانستان نو نا پلے کہندہ جلے آؤ تو وہ تے کڑے پاسے جا بڑے آؤ انہوں بابری مسجد بحال کرنی زہیروں تین بابر پتہ ہے دس آزار ہوتے نا لشکر سی تے رانہ سانگے کوڑ اسی آزار دا لشکر سی کیوں جی اسے باستے تے انہوں بابری مسجد دا دکھ سی دس آزار کتھے تے اسی آزار کتھے رانہ سانگا سامنے کھڑیا زہیروں تین بابر اینج ویخ کے کن لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب شہید ہو جانا ہے فوج دا مرال نیچے گریا اس نو کہتے ہیں کیادت کیوں جی اس نو کہتے ہیں کیادت دیکھیں نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا کہن لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے پھر اینج سر چک کے کن لگا جب مرنا ہی ہے تو زرہ شان سے مرنا ہے توجہ توجہ بھائی دس آزار نے اسی آزار نے شکست دے دی اے ہندو ہنو وہی زخم پرانے انہوں بھولے تھے کوئی نہیں اے تو مسلح ہے نجڑا کھا کے راتی دیس ویرے بھولے ہوندہ اے بات ہے زہیروں تین بابر دی مسید پترو اسی بنانی مودی بھی سنے تھے مودی بھی سارا خاندان بھی سنے انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتھے داخل ہونی ایک دن تیلی ویچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنے ہیں اے توسی بھول جاؤ ایک وقت گزر جائے گا اقبال کہنا یہ وقت ہے میں نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا اسلام اقبال کہنا نکل کر سہرہ سے اور جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشی آ رہا ہے ہاں وہ شیر پھر آ رہا ہے اے وہ صدیج رہنے ہیں اے وقت بدل جانے ہیں ہاں یہ تھے مندر نہیں بڑھنے ہیں مندر نہیں لاؤ جی حضور جدو مولا علی اتھے چڑھے نا مولا علی فرمان دے نا جناب پتل ناڑو بڑے بڑے انہوں نے ایڈیڈی ہیں میخن لگیا سنو زمین تک لوہ ناڑو پکا انہوں پیڑا قابدی چھت تو تلائے سی جدو مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے سنو ذرا منظر بیک تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالے کے حسن و ادا کی قصد مولا علی فرمان دے نا حضور جدو پیچھے ہٹے نا مولا علی انہوں کھیڑ رہے سن نا حضور نے اینڈ کر کے فرمایا فرما علی انکار کہلاؤ انہوں حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حبل بط پٹنا کے آج تم دوبارہ بط پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ جی آپ کیوں سکت باتیں کرتے ہیں چلے ہو رسول اللہ آگئے باتیں ہوگئی ختم اب حضور آگئے